بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہی بعدد کل معلوم اللہ معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس میں اللہ رب العزت کی رحمانیت واضح نظر آتی ہے سبحان اللہ قرآن مجید کی اندر سورة القصص کی اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا قَارُونَ قَانَا مِنْ قَوْمِ مُوسَى کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا یعنی چچا زاد بھائی تھا اور انتہا کی رب کائنات نے اس کو دولت دے رکھی تھی اس کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زکاة کا حکم دیا تو اس کو یہ وات ناغوار گزری وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہمیں نماز کا حکم دیا دوسرے احکام جاری کیے ہم نے برداشت کیا لیکن اب وہ زکاة کے ذریعے نعوذ بلہ من ذالک ہمارا مال ہتھیانا چاہتا ہے برادری والا نے کہا پھر کیا کیا جائے قارون نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح کریں کہ ایک فاہشہ عورت کو تیار کریں اور موسیٰ پر الزام لگائیں کہ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے نعوذ بلہ من ذالک برادری والا نے اس بات کو مان لیا آخر کار ایک فاہشہ اور گندی عورت کو تیار کیا اور اس کو انعام کا لارچ دے کر یہ کہا کہ جب قوم اکٹھی ہوگی اور لوگ اکٹھی ہوں گے اور موسیٰ آئیں گے تو تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کرنا کہ واقعی مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ بلہ من ذالک زنا کیا ہے وہ عورت انعام کے لارچ میں آ کر تیار ہو گئی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آئیے پوری قوم اکٹھی ہیں اور آ کر اللہ کا حکم سنائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے آپ نے آ کر حسب عدد اللہ رب العزت کا تعریف کروایا اپنا تعریف کروایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگو زکاة ادا کرو اور اس کے علاوہ فرمایا کہ کوئی اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے یہ بات کہنا تھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ نعوذ بلہ من ذالک اگر آپ زنا کریں تو پھر آپ نے فرمایا میرے لیے بھی یہی حکم ہے تو برادری نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے نعوذ بلہ من ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب بھرے انداز سے فرمایا کہ میں نے انہوں نے ظالموں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پھر اس عورت کو اشارہ کیا کہ تم کھڑی ہو کر اس بات کا اظہار کرو وہ عورت کھڑی ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے معصوم نبی تھے آپ نے فرمایا کہ اے عورت بتا میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی گناہ کیا وہ عورت یہ بات سن کر لرز گئی اور اس کے ذہن کے اندر جو باتیں ان ظالموں نے ڈالی تھی اللہ رب العزت نے اس کے دماغ میں سے وہ باتیں نکال دی کیونکہ اللہ رب العزت کی تدبیر ساری تدبیروں سے عالی ہے اس عورت کی زبان سے نکلا کہ اے موسیٰ آپ نے قسم دے کر پوچھا تو میں بالکل سچ کہتی ہوں کہ اس قوم نے مجھے انعام کا لالچ دے کر آپ کے خلاف کھڑا کیا ہے آپ بالکل بری ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور بے انتہا اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں روئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنسو نکلنے تھے کہ پاک پروردگار نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو کہ روتے کیوں ہو یہ زمین تیرے تابع ہے تو زمین کو حکم دے تو جو چاہے اس قوم کے ساتھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور آپ نے زمین کو حکم دیا کہ ان بدبختوں کو نگل جا زمین کے اندر وہ لوگ گھنسنا شروع ہوئے ابھی ایڈیوں تک گئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے کہ واقعی ہم خلطی پر تھے ہمیں معاف کر دیجئے ہم نے یہ سارا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا اس لیے کہ ہم آپ سے حسد کرتے تھے اور ہمیں تکلیف تھی اس وجہ سے ہم نے آپ پر الزام اور بہتان لگائے محضر ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ نگل جا اب زمین کے اندر وہ لوگ دھنستے جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگتے جا رہے تھے آخر جب وہ گردن تک زمین کے اندر دھنس چکے تو اب بھی وہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل جا آخر کار وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ اے میرے نبی اگر جتنی معافیاں ان لوگوں نے تم سے مانگی ہیں اگر اس طرح یہ مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے تو میں رب کائنات ان کو معاف کر دیتا سبحان اللہ معزز ناظرین اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے اور جو میرے رب کے محبوب ہوتی ہیں رب ان کو ظالموں کے سامنے رسوہ نہیں کرتا اللہ رب العزت ان کی عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے تو دوسرے نمبر پر میرا رب کائنات اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے نبی میں رحیم ہوں میں کریم ہوں چاہے بندہ جتنا گناہگار ہو زمین بھر کے گناہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو اور سچے دل سے گڑ گڑا کر معافی مانگے تو میں معاف کرنے والا ہوں سبحان اللہ تو معزز ناظرین یہاں میرا رب کائنات فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جتنی گڑ گڑا کر انہوں نے تم سے معافی مانگی اگر وہ مجھے پکارتے اور اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے تو میں کریم ہوں رب اور میں ان کو معاف کر دیتا سبحان اللہ معزز ناظرین اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے اپنے وقت کو نکالیے اور اپنی زبانوں کو اس کے ذکر سے تر کیجئے رب کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ